الحمدللہ وکفاف وسلام علی عباده اللذین الصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمتی وصیعت کل شیئ سبحان ربک رب العزت عمیاء صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے اللہ تعالی نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے رحمت کے کرنے کو قتب على نفس الرحمہ اللہ ہر چیز کے اوپر رحمان ورحیم ہے مہربان ہے اللہ تعالی کی جس طرح ناموں کے انتہا نہیں اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات کے بھی انتہا نہیں اللہ رب العزت کے نام بھی بے انتہا ہے اور اللہ رب العزت کی صفات بھی بے انتہا ہے جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا ابتدا کرتا ہوں اسی کے نام سے اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر صفت کے بدلے میں ایک نام ایک صفت ایسی ہے جس کے بدلے میں اللہ کے دو نام وہ صفت رحمت ہے الرحمن الرحیم اللہ رحمان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو اپنے بندوں کو عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ نے اپنے بندوں کو ثواب کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ثواب کے لیے پیدا کیا ہے عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا اس کی مثال ایسے جیسے کوئی اگزیمنر ہو اور اس نے پیپر مارکنگ کرنی ہو تو نیت ارادہ یہ لے کے بیٹھتا ہے کہ میں نے سب کو فیل کرنا ہے تو کیا ہوگا چھوٹی سی بھی کوئی غلطی ملے گی نمبر کٹے گا چھوٹی سی بھی کوئی غلطی ملے گی نمبر کٹے گا کیونکہ ارادہ اس کا یہ ہے کہ میں سب کو فیل کروں ایک اور اس کے مقابلے میں بندہ ہے وہ ارادہ نیت یہ لے کے بیٹھا ہے کہ میں سب کو پاس کروں جتنے پیپر میرے پاس آئیں سب کو میں نے کلیر کرنا ہے اب کیا ہوگا اب وہ ہر بات پر نمبر دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے چھوٹی سی بھی اس کو چیز ملتی ہے نمبر دے دیتا ہے کیوں ارادہ یہ لے کے بیٹھا ہے کہ میں نے پاس کرنا ہے بسکل یہ بالکل یہی مثال اللہ رب العزت کا ارادہ یہ ہے کہ سب کو پاس کر دیں اپنی محنت سے پاس ہو جائیں تو بہت اچھا نہیں تو چلو پر موٹیٹ ہی پاس ہو جائیں ریائیتی ہی پاس ہو جائیں ہو جائیں ان کی کشتی کنارے لگ جائیں اللہ پاک کی چاہت یہ ہے جس طرح کوئی محبوب اپنے محبوب کرنے والے کو خط لکھتا ہے نا ابتدائی چند جملوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے مضمون کیسا ہوگا اور اگر کوئی دشمنی میں لکھتا ہے تب بھی ابتدائی لائن سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ آگلا مضمون کیسا ہوگا یہ تو مثال سمجھ میں آتی ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے نام ایک کتاب بھیجی اس کو کہاں سے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اگر چاہتے تو لکھ سکتے تھے کہہ سکتے ہیں سبحان الملک القہار ایسا تو نہیں کیا رحمت کے دو نام اور دونوں لکھ دئیے اللہ چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے ایک نام رحمت کا لکھ دیتے ایک اور لکھ دیتے ایک رحمت کا ذکر ہوتا ایک منتقیم اللہ انتقام لینے والے بھی ہیں اللہ قادر بھی ہیں اللہ تھر کوئی دوسری صفت بھی لا سکتے تھے اللہ تعالی رحمت کے ہی دونوں نام لے کر آئے تو آگے معلوم ہوا کہ پورا مضمون پورا دین رحمت ہی رحمت ہے